کسی بھی معیشت کے کچھ فنڈمنٹلز ہوتے ہیں ظاہر ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک انفلیشن ہے جو کے نظر آ رہی ہے پھر ساتھی رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ ذرہ امبادلہ کے زخائر ہیں وہ ایک ڈیڑھ ماہ کی امپورٹس کے لیے کافی ہوں گے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ بڑھ رہی ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے یہ جو بہتری ہے سٹاک مارکٹ کی اور ڈالر کی یہ ان فنڈمنٹلز کو کیسے سپورٹ کرے گ ہیں اتنا ہم کما نہیں سکتے تو اس سے پرابلم شروع ہوتی ہے بس سے کماری پھر اس کے بعد ہماری جو پبلک سیکٹر کی جو انٹیٹیز ہیں کچھ جو اربوں روپے ہمارے ہر سال کھا جاتی ہیں ان کا ہم کوئی علاج نہیں کر پائے پھر اس کے بعد ہمارا پینشن بلد سات سو ارب روپے کا ہے یعنی جو گیپ ہے وہ ہم اس کو کم آئی ایم ایف بھی کنڈیشنلیٹی لگاتا ہے سب کچھ کرتا ہے ہم گیپ کم کرنے کی کوشش کرتے کرتے ہم کامیاب نہیں ہوئے اس میں آج ت ہمیشہ بڑا ہی ہے پیچھے نہیں آیا ہم فگر آگے پیچھے کر کے چار پرسنٹ فانچ پرسنٹ کر لیتے ہیں لیکن سات آٹھ پرسنٹ سے وہ زیادہ ہی گیپ ہوتا ہے تو وہ ایک بنیادی مسئلہ تو وہ ہمارا موجود ہے جس میں آپ کی ٹیکس ریفارمز بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹیکس نیٹ ٹیکس بیس کو بڑھانا بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم پچھلے ستر سال سے یا کم پچاس سال سے تو کوشش کر رہے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کی لیکن ہم ب� ریٹیل سیکٹر سے بہت زیادہ آتی ہے پرچون تھوک پرچون کا جو کام ہے اس پر بہت زیادہ آتی ہے پھر ایگری کلچر سیکٹر ہے اس کے بعد جو پچھلے بیس پچیس سال سے جو بہت زیادہ فلورش کیا جس نے وہ آپ کا پروپرٹی سیکٹر تو ان سب کو ہم اس میں نہیں لاسکے جس کی وجہ سے ہم جو وہ گیپ ہے اس کو فل نہیں کر پا رہے تو وہ اس میں ہمارا جو کرنے کے لیے ہمیں سارے معاملات ہمیں ادار لینا پڑتا ہے بھلے بینکوں سے لیں بائیس پرسنٹ کی شرح آپ چل رہی ہے اگر ہم بینکوں سے پیسے لے کے کام چلائیں گے اپنا تو آپ دیکھیں آپ کو ریٹرن کیا کرنا پڑے گا آپ کے ہر سال نیا فگر آتا ہے ہر گورنمنٹ کے ساتھ نیا فگر آتا ہے کہ اتنے ہزار ارب کے مکروز ہو گئے ہیں پھر انٹرنیشنل آپ کا پیمنٹس کا سلسلہ آتا ہے اس میں ہمیں اس کے لیے اپنی ایکانوی بھی ٹھیک کرنی ہے اپنے ٹیکس ریونیو بھی ٹھیک کرنی ہے اور جو ہمارا ذرہ مبادلہ جو ہے جو ہم نے اکٹا کرنا ہے اس کے دو تین جو پہلو ہیں اکٹا کرنے کے ایک تو اوویسٹی ایکسپورٹ ہے اس کے بعد ریمٹنسز ہے جس کے ذریعے آپ لاتے ہیں پھر تیسرا جو آپ اس میں ایلیمٹ کہا سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہم آئی ایم ایف نے پیسے دے دیئے ایک ڈونر ایجنسیز کے پیسے جو فورن کرنسی میں یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ایک سیگمٹ وہ ہے لیکن وہ خرچ ہونے کے لیے آتے ہیں اس لیے ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کس ایک دفعہ بینک کے آپ کے ریزرز میں وہ ضرور آ جاتے ہیں کاؤنٹنگ میں یا بینکوں کے پاس جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹنگ میں ضرور آ جاتے ہیں لیکن وہ آپ کا پیسہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح بینکوں کا پیسہ آپ کا نہیں ہوتا جو ڈالر آپ کے پاس ریزرز میں رکھتے ہیں تو یہ ساری بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کے لیے ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک خوش آئند بات ہے کہ ابھی ریوائز کیا ہے آئی ایب ایف نے ہمارا جو ورڈ بینک نے جو جی ڈی پی گروت ہے وہ کچھ دو پرسنٹ کے قریب اس نے ریوائز کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کل جو ایسیہ پیسیفک کے اوپر انہوں نے ان کے جو کرشنا سری نوازن ہے انہوں نے ایک بریفنگ دیا بری طویل جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو برائٹ سپورٹ ہے ہمارا گلوبل پروجیکشن کا وہ ہے ایسیہ پیسیفک ایسیہ پرٹیکلوری اور ایسیہ پیسیفک جو خطہ پورا وہ کہہ رہا ہے ٹو تھرڈ گلوبل کنٹیبیوشن یہاں سے آئے گا اور یہ تقریبا ہماری جو پروجیکشن ہے وہ فور پرائنٹ سکس دو ہزار بائس تیس کی اور فور پرائنٹ ٹو دو ہزار تیس چوبیس کی جو گروت اس قطعے کی ہوگی لیکن اس میں جو سب سے پرابلم آ رہی ہے وہ چین کے پرابٹی سیکٹر کی آ رہی ہے اسی طرح اگر ہم امریکہ کی طرف جائیں ان کا جو کنزیومر وہ ہے کنزمشن اس کی بیسنس کے اوپر ان کی بھی انفلیشن بڑھنے کے چانسز ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس میں پھر جو یوکرین وار کا انہوں نے پروجیکشن دی ہے کہ روس یوکرین وار اس کی وجہ سے پرابلم ہے اور آ بھی سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا جو میڈل ایس پر مسئلہ شروع ہو گیا ہے یہ جو انرجی ہب ہے ہمارا وہ کہلے کہ فوڈ گرین ہب ہے یہ انرجی ہب ہے یوکرین فوڈ گرین ہب اور یہ انرجی ہب دونوں جگہ پر اگر پرابلم آ جاتی ہے تو می بھی یہ جو پروجیکشن ہے آئی ایم ایف کی یہ شاید چینج ہو جائے تو ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں ڈالر کو ہم نیچے لے کے آئے ہیں اس کو کنٹرول کیا ہے باقی معاملات میں ہم نے بہتری کیا ہے ایسے ہی ایف سی میں اگر کامیابی سے انویسمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے اور ہم ٹیکس بیس بڑھا لیتے ہیں تو یقینا ہمارے لیے بہت پروسپیکٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور بہتر ہوں گے ساتھ ساتھ پلٹیکل سٹیبلیٹی آ جاتی ہے جنوری میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک منتخب حکومت بھی ہوگی دیکھیں یہ انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہ جب آتے ہیں تو پھر اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں انٹرنلی جو ایمپیکٹ آ رہا ہے ڈالر دیچے آ رہا ہے اس کا جو ایمپیکٹ آنا چاہیے یہاں پہ ہمارے جو پرائیسز کے اوپر آنا چاہیے پیٹرول کی پرائیسز بھی سستی ہوئی ہیں مزید سستی ہوگی اس کا جو ایمپیکٹ ہے عام آدمی کو جو ریلیف ملے گا جو انفلیشن جب ہم نیچے لے کے آئیں گے اس سے ملے گا انفلیشن ہماری خطے میں سب سے زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے یعنی وہ ہمیں اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی ریزنز بھی پتا ہونی چاہیے ہمارے خطے میں بہتر ہو رہی ہے صورتحال اوورال انفلیشن نیچے جا رہی ہے لیکن ہماری نہیں بہت زیادہ نیچے تو آئی نہیں نہیں لیکن سٹیبل بھی اگر ہے تو تیس پرسنٹ پر ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا وقت کے ساتھ ظاہر ہے جب ایک ناپنگ انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہو رہے ہیں ظاہر ہے جب کرنسی ریٹ بہتر ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات باقی چیزوں بھی پڑھتے ہیں انفلیشن پر بھی پڑھتے ہیں میچ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی اس پر جہاں شائقین اور ریک ٹریکٹ ایکسپورٹس تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں وہی کچھ ایک نالجمنٹس کچھ ریلائزیشنز کپتان اور قومی ٹیم کے ڈیریکٹر کی طرف سے بھی سامنے آئی ہیں کپتان باپر آزم کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف ہمارا میڈل آرڈر مکمل طور پر ناکام رہا جو کہ واضح بھی تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آغاز لینے کے باوجود ہم اچھا کھیل پیش نہیں کر سکے تیزی سے وکٹے گننے کے باعث ہمیں شکست ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اہم مسئلہ کی طرف بھی نشان دہی کی انہوں نے کہا کہ ہم ٹرنمنٹ میں اب تک نئی گیند سے اچھی باولنگ نہیں کر رہے جبکہ قومی ٹیم کے ڈیریکٹر مکی آر تھر نے ایک طرف ورلڈ کپ بلخصوص اگر پاک بھارت میچ کے حوال سے بات کی جائے تو اس کے انتظامات اور پاکستانی شائقین کے غیر موجودگی پر انٹرناشنل کرکٹ کاؤنسل کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے آج کا میچ آئی سی سی ٹرنمنٹ نہیں بلکہ دو طرفہ سیریز کا میچ لگ رہا تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بی سی سی آئی کا ایک ایونٹ ہے ساتھی انہوں نے ٹیم کے اٹیکنگ روجہان میں کمی کا بھی اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ ہماری مجموعی کارکردگی میں جارہیت کی کمی نظر آئی ہے یہ ایک بہت بڑا میچ تھا لیکن شاید ہم اپنے خال میں چلے گئے یہی بات انگلینڈ اور بھارت سمیت قومی ٹیم کے سابق کرکٹرز اور تذیہ کار بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بیٹنگ میں اعتماد کا فقدان واضح دکھائی دے رہا ہے راو خالی صاحب سب سے پہلے مکی آرثر کی سٹیٹمنٹ پر اور اسی حوالے سے بات کرنے زیارہ موڈرن کرکٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے اٹیکنگ کھیلنا پہلے دھائی سو رن بھی او ڈی آئی میں بہت ہوتے تھے اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں صرف دھائی سو رن بنائے ہیں تو ہم تو خیرماں تک بھی نہیں پہنچ سکے پرابلم کیا ہے چھکے نہیں لگے کر ڈاٹ بالز انتہائی زیادہ تھیں اٹیکنگ نہ کھیلنے کی آپ کو کیا ریزن نظر آ رہی ہے موڈرن کرکٹ سا ہم بہت دور ہیں ابھی تک نہیں دور نہیں ہے ہم ہمارا پیٹرن تھوڑا سا اولڈ فیشنڈ ہے ہم ہمارا جو پورا ریکارڈ ہے بار بار وہ بتا بھی رہے ہیں کہ پہلے دس اووروں میں ہمارے پتہ نہیں کتنے بارہ پندرہ سو بول ہو گئے ہیں ہم نے چھکا نہیں مارا پہلے جو دس اوورز ہوتے ہیں پاور پلے جس کو کہتے ہیں تو وہ یقیناً ایک ہمیں کمی اس میں محسوس کی جا رہی ہے اس میں ایک بدقسمتی ہماری یہ رہی فخر ہمارے پاس ایسا پلے رہا ہے جو ان اوورز میں بہت اچھا وہ کہلے کہ کھیل سکتا ہے اور مار سکتا ہے وہ آؤٹ او فارم ہے اس وقت تو ہمیں چاہیے تھا اس کی جگہ پہ ہم کوئی جو ارنجمنٹ ہم نارے پاس ہونا چاہیے تھا اچھا ایک تو ہمارے پاس تیولنگ ریزرور میں ہارس ہے وہ کہلے کہ ہمارے پاس آپشن ایک ہے دوسرا ہمیں رکھنا چاہیے تھا ایک دو ایسے لڑکے مزید جو پاور پلے میں اپنا اوپننگ اوپنر بھی ہو اور پاور پلے میں بہترین پرفارم کر سکے بڑی شارٹس کھیل سکے ضروری نہیں ہے کہ ہر شارٹ لگے لیکن کم از کم ان میں یہ تینڈنسی ہونی چاہیے کہ جہاں اپرچنیٹی آتی ہے کہ وہ اگر لیگ پہ یا آف سٹم پہ بال آتا ہے جو چوکا لگ سکتا ہے نیچے کھیل کے وہ فیلڈر کے اوپر سے اس کو چھکا یا زیادہ رض چار کی بھی چھے لے سکے اور کنٹینوس لیے ہر اوپر میں ایک دو ایک دو شارٹس ایسی کرے کہیں تو ایسے پلے رہا ہے آج ہم افغانستان کا میری دیکھ رہے ہیں اس میں کس طرح سے انہوں نے اوپن میں پٹائی کی ہے انگلینڈ کے بہترین بولر کی اچھے فاس بولر ہے ان کی کی اچھا بیٹنگ میں یقین ہے ہمارا یہ تو سٹیٹمنٹ او فیکٹ ہے بابر کی کہ کلیپس کر گیا ہمارا پرفارم نہیں کیا یہ تو فیکٹ ہے سب نے دیکھا کہ پرفارم نہیں کیا کیوں پرفارم نہیں کیا یہ سوچنے کی بات ہے کیا وہ واقعی پریشر لے گیا اگر پہلے چار پلیئر جب کھیل رہے تو اس وقت تمہیں پریشر نہیں نظر آیا آؤٹ ضرور ہو گئے اچھی بول پڑے یا غلط کھیل گئے لیکن اس پہ تو پریشر نظر نہیں آیا جب بابر آزم آؤٹ ہویا اس کے بعد وہ کون سا پریشر آ گیا کہ بابر آزم پہلے بھی پہلے دو بیچز میں تو بابر آزم نے بہت زیادہ سکون نہیں کیا